اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج کی ویلوگ میں بات کریں گے ایک اور جمعے کی یعنی جب بھی جمعے ہوتے ہیں تو ہماری عدالتوں میں کچھ انتخابات سے قبل خاص طور پر اتنی گہمہ گہمی رہتی ہے کہ اس سے پہلے جب پی اے میلین کے لیے جمعہ ہوا کرتا تھا تو وہ ان کی چھیڑ بن گئی تھی کیونکہ ان کے لیے جمعے کو اچھے آرڈرز نہیں آیا کرتے تھے اس کے برعکس عمران خان کے لیے جمعے واقعی جمعہ مبارک ثابت ہو رہے ہیں اور وہ کیسے کہ پچھلے ہفتے بھی عمران خان کی کیسز تھے سپریم کورٹ میں جس میں سائفر کا کیس تھا اور جمعے کا ہی دن تھا جب سائفر کیس میں عمران خان و شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی اس کے بعد انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ سے مطالق بھی پی ٹی آئی کی درخواست تھی اس کی اوپر بھی ان کو ریلیف ہی ملا اور آج بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا اور اسلامباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز تقریبا پاکستان تحریکے انصاف کی چار سے پانچ درخواستیں سمات کے لیے مقرر تھیں اور کہیں میں نے ایک پیغام بڑھا تھا سوشل میڈیا پر کہ پاکستان تحریکے انصاف کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پانچ درخواستوں میں ریلیف ملے گا اور that was so true یہی ہو رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں تمام تر جو کیسز تھے ان کے وہ فکس تھے before the same bench justice میانگول حسن اورنگ سے اور انہوں نے ریلیف ہی دیا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو آج کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو موجودہ چرمن پی ٹی آئی ہیں بیریسٹر گوھر خان انہوں نے عمران خان سے پارٹی ٹکٹو کے معاملے پر مشاورت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست تائر کر رکھی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ کچھ دستاویزات لے کے ڈسکشن کر سکے عمران خان میں اور وہ ڈسکشن ان کی تنہائی میں ہو کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ عمران خان سے مشاورت کے لیے جاتے ہیں وہ کلا ان کے تو وہاں پر ان کی ایک ایک بات کو سنا جاتا ہے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور پھر بہت سے چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ذاتی گفتگو ہے نجی گفتگو ہے اور اس کو ان کو کرنے دیا جائے مشاورت کی اجازت دی جائے آج جب اسلامباد ہائی کورٹ میں صبح یہ کیس آیا تو پہلے تو جو شعیب شاہین ہیں جو کہ گوھر خان کے وکیر تھے عدالت میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ ان کو کسی کیس میں سپریم کورٹ پہنچنا ہے تو اس لیے عدالت پہلے ان کا کیس سن لے تو فوری طور پر پہلے ان کے کیس کی سماعت کی گئی اور اس سماعت کے اندر عدالت نے پہلے ہی یہ کہہ دیا بلکل شروع میں کہ کیونکہ گزشتہ روز یہ درخواست طائر ہوئی درخواست طائر ہونے کے فوراں بعد اس کو مقرر کیا گیا اس کے اوپر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات تھے گزشتہ روز جب شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ اب ریجسٹر آر آفیس کو اعتراضات دور کرنے کے ساتھ یہ بھی حکم دیں کہ فوری طور پر یہ درخواست مقرر کی جائے جس پر اس وقت عدالت میں جسٹس میاں گل حسن آرنگزیب نے ہاتھ چوڑ لیا تھے لیکن آج جب یہ دوبارہ کیس اور پھر کل دوبارہ اعتراضات کے بعد فکس بھی کی گئی تھی یہ درخواست اور اس درخواست کو فکس کرنے کے بعد جو سپریٹینڈن ہیں اڈیالا جیل کے ان کو طلب کیا گیا تھا ساتھ ہی میں نوٹسز ہوئے تھے وفاق کو تو نوٹسز پر ایڈوکی جنرل بھی عدالت میں موجود تھے ایڈیشن اٹورنی جنرل بھی عدالت میں موجود تھے اور آج جب سماز شروع ہوئی تو فوری طور پر جج صاحب نے مخاطب کیا جو اڈیالا جیل کے سپریٹینڈن ان کے سامنے تھے کہ آپ اجازت دے دیں ان کو مشاورت کی کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے تو اب اس پوائنٹ کے اوپر وہ آرڈر لکھوانے لگے تھے کہ آرڈر لکھواتے لکھواتے جو ایڈیشن اٹورنی جنرل عدالت میں موجود تھے انہوں نے اوبجیکٹ کیا کہ جو موجودہ ریٹ پیٹیشن ہے یعنی جو آئینی درخواست عدالت کے سامنے ہے وہ قابل سمات نہیں ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر وفاق کو یعنی ریاست کو سنا جائے تو اس پوائنٹ پہ جج صاحب کا تھوڑا موڈ بدلا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر عدالت میں اٹورنی جنرل آفس سے کوئی موجود ہے تو وہ بھی سن لیں اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کا آفس بھی سن لیں کہ آپ سب اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں سرکاری بکلا جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی اور جو حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے اوپر جو حکومت بیٹھی ہے وہ نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ غیر جانبداری سے انتخابات کر آئے انہوں نے کہا کہ جو اس ملک میں اس وقت نظام چل رہا ہے وہ بہت ہی انہوں نے کہا کہ خوفناک نظام اس وقت ملک میں نگران سیٹ اپ کے زر نگرانی چل رہا ہے یہ جج صاحب نے ریمارکس دی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی سخت بات کہنا نہیں چاہتا لیکن سپریم کورٹ سے ایڈیشنل نوٹ آ گیا اور یہ وہ ایڈیشنل نوٹ ہے جو سائفر کیس میں پچھلے جمعے کو جسٹس اتر من اللہ نے لکھا تھا اور اس نوٹ کے اندر جسٹس اتر من اللہ نے یہ کہا کہ اس وقت ایم پیوز کی تحت گرفتاری یا کسی بھی طرح کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو عمران خان ہیں اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں ان کو فوری طور پر رہاک کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ انتخابات ہیں انتخابات میں ان کو حصہ لینے کی اجازت لینے چاہیے تاکہ جو پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری ہے انتخابات سے متعلق سابق وزراء آزم کے خلاف انتقامی کاروائیوں سے متعلق وہ درست کی جا سکے تو جشد اتر منیلا کا نوٹ بلا شبہ مفصل تھا اس میں بہت سے جو ذمہ داران تھے ان کے نام شامل تھے ہسٹریز شامل تھیں انہوں نے منشن کیا کہ کتنی دفعہ کے وزیر آزموں کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا پھر ان کے ساتھ جو انتقامی کاروائیاں کی گئیں انہوں نے بھٹو کا ذکر کیا کہ بھٹو کو جو ہے وہ ان کے وقت سے پہلے ہٹایا گیا اور جب ان کو ہٹایا گیا تو نہ صرف ہٹایا بلکہ فانسی گھار تک بھی پہنچایا اور فانسی بھی چڑھایا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو کو فانسی دینے والے کبھی کوئی احتساب نہیں ہوا تھا تو خیر یہ تمام تر باتیں تھیں اور آج اس نوٹ کا حوالہ دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اور کافی تڑی لگا کر کہا ریاست کے جو وکلا سامنے کھڑے تھے حکومتی وکلا ان کو کہ آپ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک نوٹ میں بھی تحریر کر دوں تو اس پر وہ کوشش کر رہے تھے اسلام آباد اور ایڈیشن اٹرنی جنرل کہ وہ کوئی بات کریں لیکن ان کو روک دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ اپنی پوائنٹ کی اوپر اپنے نکتے پر مزید زور دیں گے تو میں آپ پر ہیوی کاسٹ بھی لگاؤں گا کیونکہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور آپ کو بالکل بھی اس معاملے کو اوبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے یعنی اس پر اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے اب عدالت نے پھر آرڈر کر دیا سوپرٹیننٹ اڈیالا جیل کو کہ اپنی نگرانی میں عمران خان اور گوھر خان کی جو مشاورتی عمل ہے اس کو پائے تک میر تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے علاوہ جو یہ درخواست ہے اس کو نمٹا دیا گیا لیکن اس کے ساتھ جو آج نگران حکومت کے بارے میں ریمارکس آئے اور کافی جج صاحب اس وقت برہم ہو گئے تھے تو اس برہمی کے بعد جب عدالت سے ہم نکلے تو کچھ دوستوں سے ڈسکیشن میں ایک پوائنٹ سامنے آیا اور وہ یہ کہ جب نواز شریف کو دوہزار اٹھانہ میں ہٹایا گیا تھا اور وہ نا اہل ہو چکے تھے سیملیرلی عمران خان بھی نا اہل ہیں تو ان کی نا اہلی کے بعد جب انہوں نے سینٹ کے ٹکٹو کی تقسیم کی تھی تو ان ٹکٹو کو بھی کل ادم قرار دے دیا تھا عدالت نے اور یہ کہہ کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے جو بانٹے گئے ٹکٹ تھے ان کو کل ادم قرار دیا کہ وہ تو نا اہل ہیں تو اب قویسٹن یہ ہے کہ عدالتی پریسیڈنٹس اتنے آپ کے جو ہے وہ آلودہ ہیں کہ ان کی کریکشن یا ان کے بارے میں بات عدالتوں میں کرنے نہیں دی جاتی اگر آج حکومتی وکلا کو بات کرنے دی جاتی تو ممکن تھا کہ وہ اس کیس کا حوالہ بھی دیتے لیکن اس پر جب حکومتی وکلا نے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ منٹینیبل نہیں ہے تو جسریس میانگول حسن اور انگزیب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے منٹینیبل نہیں ہے تو میں تو اس کو نمٹا رہا ہوں تو آپ جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیں تو اب جب سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ معاملہ آتا ہے حکومت چیلنج کرتی ہے اس کیس کو یہاں پر تو پھر دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ ٹائم لائن ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے گا جو دوہزر اٹھانہ کے انتخابات سے قبل تھی تو ظاہر ہے کہ آج کے کیسز سے تو یہی لگا کہ عمران خان کے لیے جمعہ مبارک ہوا ایک اور جمعہ اور ایسا ماضی میں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا ان کے کیسز میں ہر فیصلہ جمعہ کو آتا تھا اور وہ ان کے خلاف ہی آتا تھا اب عدالتی نظام میں کچھ فرق یہ آگیا ہے کہ جب نواز شریف کے وقت میں ان کو سزا دینی اور انتخابات سے نکالنا تھا تو تمام جج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس وقت فیصلے دیا کرتے تھے لیکن آج کچھ ججز کو بھی یہ سمجھ میں آگئی ہے کہ ایک طاقت عوام کی بھی ہے کہ جب ان کی عدالت میں سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس تنقید کو سہنا کافی مشکل ہے آج جو جج آرڈر پاس کر رہے ہیں وہ بالکل کسی کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ فیور میں کریں یعنی وہ عمران خان کی فیور ہے یا وہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس طرح کا ہے آج اگر وہ قانون اور آئین کی مطابق بھی آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کی ماضی کی جو یادیں ہیں اور آپ کے جو اقدامات ہیں وہ اتنے جسے میں میں کوئی لفظوں میں ایکسپلین کروں کہ وہ اتنے آلودہ ہیں اتنے جسے کہتے ہیں قابل تشویش ہیں کہ اگر آپ نے ان کو نہیں درست کیا اور نہیں درست کرنا اور اپنے ساتھیوں کے کیے گیا اقتماد پہ شرمندہ نہیں ہونا تو آج اگر آپ قانون اور آئین کے مطابق بھی کوئی فیصلے کر رہے ہیں تو ان پہ سوالات اٹھیں گے اور عدالتیں اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ججز جب کسز نمٹا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایموشنل بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے سنایریوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے دوہزار اٹھارہ میں سوشل میڈیا اور خاص طور پر پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ نہیں تھا اس وقت آئی ایس پی آر کا ایک سیل تھا سوشل میڈیا ونگ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ جو کی کلائبوریشن میں کام کرتا تھا آج وقت بدل چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے سچ بات ہو جھوٹ بات ہو امران خان کے آپ جیل ٹرائل کریں اوپن ٹرائل کریں ان کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو وہ سب کچھ ان کی فیور میں جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی پاور اس کو استعمال کرنے کا گر معلوم ہے پی ٹی آئی کو اور امران خان کو تو ماضی کے ساتھ اگر ان سارے چیزوں کو دیکھا جائے ملا کر تو دیکھتا یہ ہے کہ عدالتوں کو اب یہ بھی چاہیے کہ جہاں جس جج سے غلطی ہوئی آپ اپنی اس غلطی کی درستگی بھی کیجئے آپ کے خالی خولی جو اپنی معاملات میں یہ کہہ دینا کہ ہاں تب عدالتیں بھی ملی ہوئی تھی اگر آپ مشرف کو آج اس لیے ان کی ڈیت کے بعد بھی ان کا کیس سن کے سزا دینا چاہ رہے ہیں یا ان کی سزا کے معاملے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تین بار ملک توڑا تو جنہوں نے ملک توڑنے کی توسیق کی ان کے بارے میں بھی لکھیے اور ان کو بھی سزائیں چاہے کاغذی طور پر ہی ایک بار دے دیجئے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حمد نہیں کرے تو ظاہر ہے جب تک عدالتیں اپنی تاریخ کو مکمل طور پر درست نہیں کرتی تب تک یہ تمام جو داغ ان کے لیکن عمران خان کے جیل ٹرائل کر کے جو ریاست فائدہ عمران خان کو ہی پہنچا رہی ہے وہ تھوڑا سا ایک فرق ہے دونوں سنیاریوز میں اس کے علاوہ یہ کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایم پیو کا آرڈر بھی جو ہے وہ اس سے متعلق آنا تھا کہ جو اسلامباد میں ڈپٹی کمیشنر اختیار استعمال کرتا ہے اسٹری ایم پیو کا اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو جتنے رہنما تھے ان کی گرفتاری کی آرڈرز جاری کر رکھے تھے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے تو ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے یعنی اسلامباد کی حد تک ایم پیو کی آرڈر کیسے ایکسرسائز ہونے ہیں کیونکہ ایم پیو کا لاؤ کس وقت میں استعمال ہوتا ہے پھر ایم پیو اس میں کی جو گرفتاری ڈالنے کا طریقہ کار ہے وہ وفاق کی حد تک کیسے ایکسرسائز ہونا ہے اس پہ حکومت کو اقدامات کرنے اور یہی کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا جس میں جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلامباد کے شندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے ایم پیوز کے آرڈر جاری کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا ہے غیر قانونی قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وفاقی کابینہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پروینشل لیول پہ یہ قانون ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور اس کو جب وفاق نے ایڈاپٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ عدالت کے سامنے کلیر نہیں ہوا اور عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے لیکن سٹیل ویٹنگ فور دا ڈیٹیل ڈورڈر کہ کیا عدالت observe کرتی ہے کہ ڈیٹیل میں کیسے اختیار نہیں تھا اور اگر اختیار نہیں تو پھر وفاقی حکومت کی حد تک ایم پیو کا اختیار کس کا ہے اور دوسری بات جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں جب ملک بلکل ایک اور طریقے سے چل رہا ہے تو ایم پیو خیر لگنا ہی نہیں چاہیے یہ ایک الگ بھیس ہے تو آج جمعہ تھا ایک اور موسیقی